السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ہر روپ میں رحمت بنایا ہے وہ تمام لوگ جو بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں جن کے یہاں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کے ناک مو چڑھ جاتے ہیں ان کو ٹینشن آنے شروع ہو جاتی ہے بہت سے لوگ آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے جب ان کے یہاں بیٹی ہوتی ہے لڑکی ہوتی ہے تو بہت سے نالا ایک شوہر اپنی بیویوں کو گھورتے ہیں ان کو پورا بھلا کہتے ہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر ان لوگوں کی سوچ پر کہ اس چیز کو ہی سمجھتے ہیں کہ اولاد کا مل جانا ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے پوچھئے اس درد کو ان تمام لوگوں سے جن کے یہاں پہ اولاد نہیں ہیں اور میں حضرات کو بتاؤں دوستو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا لڑکی کا بیٹی کا معام اتنا ہنچا رکھا ہے کہ حدیث پاک میں کئی ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جس کے یہاں بیٹی ہو تو بیٹی کی اچھے سے تربیت کرے پرورش کرے اس کو عزت کی نظر سے دیکھے اس کو کوئی عذیت اور تکلیف نہ دے پھر اس کا کہیں نکاح کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان سو فیصد جنت میں جائے گا یعنی زمانت کون لے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے وہ زمانت لے رہے ہیں کہ جو بیٹیوں کی حفاظت کرے گا ان کو عزت دے گا ان کی صحیح تربیت کرے گا ان کی پرورش کرے گا تو اللہ نے لڑکی کا معام اتنا ہونچا رکھا ہے کہ ان کی پرورش اور تربیت اور نکاح کرنے پر باپ کو اور بھائیوں کو جنت مل لہی ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تو جو لوگ اس طرح کہیں جو لڑکیوں میں اور لڑکوں میں فرق کرتے ہیں وہ کو اپنی ذرا سی سوچ بدلنی چاہیے لڑکوں میں اور لڑکوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے بہت سے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹوں کو اچھا کھلاتے ہیں اور بیٹیوں کو وہ بیچاری دیکھتی رہتی ہیں بہت زیادہ افسوسناک ہے ماں باپ کوئی چیز کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں پہ آپ دونوں کے درمیان انصاف سے قابلیں دونوں کو برابر سرابر جو چیز آپ بیٹے کو کھلا رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہیں بیٹیوں کو بھی دیں منہ یہ بیٹی اکل کی رحمان پگڑ لیں گے آخرت میں اس لئے بیٹیوں کی پوری عزت کریں ان سے محبت کریں اور ان لوگوں کو سمجھائے جو ناک مو چڑھاتے ہیں جو لڑکوں کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں باٹھتے ہیں تقسیم کرتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں دے گے اتارتے ہیں اور جی سارے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں ایک الگ ہی چہروں پر رونک ہوتی آگے چل کے یہی بیٹے جو جب نکم میں نکلتے ہیں دو باپ کا گریبان پگڑتے ہیں باپ کو گالیاں دیتے ہیں بعض اوقات گھروں سے نکال دیتے ہیں اب تو یہ ریپورٹ سے بھی ہے کہ ماں باپ کو مار ہی دیتے ہیں ایسے بھی شیطان بیٹے آ رہے لیکن بہت کم سنا ہوگا دوستو آپ حضرات نے کہ بیٹیا بھی کبھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہو بیٹیا ہمیشہ ماں باپ سے محبت کرتی ہیں ان کو عزت دیتی ہیں ان کا خیال لگتی ہے اس لیے یہ ویڈیو میں نے اس لیے ریکارڈ کرائی ہے کہ یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کو ضرور پہنچائے جو بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں بیٹیا بوجھ نہیں ہے بیٹیا رحمت ہے ہر حال میں رحمت ہے ہر روح میں رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے والا بنایں اس ویڈیو کو سرور شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کا مائنڈ چینج ہو ان کی تھنکنگ بدل جائے اور وہ جو اسلام نیک نظریہ دیا ہے سوچ دی ہے اس سوچ پر آ دیں اللہ تعالی ہم سب کو بیٹیوں کی عدر کرنے والا بنایں